ایک دانا کھلا کھلا بن کر بنائے کتنی کرسپی بنی آواز سنینا آپ نے تو چلے آج ہی اپنے کچن میں بنائیے اور آپ کو اپنے بچوں موئے اپنے فیملی میں انجوائی کریے اس دال کو تو آج ہی اس دال کو بننا ڈالیجی ابھی سے بھگو دیجئے تاکہ شام کو ٹی ٹائم پر آپ کی دال آرام سے تیار ہو جائے اپنے فیملی اپنے گھر والوں کے ساتھ اس دال کو انجوائی کریے شامل چائے کے ساتھ اور اپنے مہمان آج ہی چانک سے تو ان کے سامنے بھی آپ رکھ سکتے ہیں کیونکہ یہ بنی ہی اتنے مزے کی تھی میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ اس دال کو سٹور کر کے آپ رکھ دیجئے پندرہ بیس دن تک آرام سے سیف رہے گی مگر میں سمجھتے ہوں اس کی نوبت ہی نہیں آگی کیونکہ یہ بنی ہی اتنے مزے کی تھی ہمارا ہاتھ ہی نہیں رک رہتا اور آپ اس کو بار بار اسی ٹائم کھا کے فینش کر دیں گے تو چلے انجوائی کریے بنائیے دیلی کے ذائقے سے آپ لوگ انجوائی کریے اس دال کو بنا کر بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں سمرین اکمل میں آپ کو ملنے چینل دیلی کے ذائقے میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں کہ چلے ہلوائی جیسی دال بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اگر آپ لوگ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل دیلی کے ذائقے سبسکرائب کریں بیل کے بٹن کو ضرور پرائز کی جگہ سے میرے نئے آنے والی ویڈیو آپ کو فوری دیکھنے کو ملے گی ریسیب اچھی لگے تو لائک اینڈ شیئر کریں 250 گرام ہم نے موم کی دال لی ہے اس کو ہم پانی میں بھگو رہے ہیں ابھی ہم اس کو واش نہیں کر رہے ہیں صرف ہم اس کو پانی میں بھگو رہے ہیں سوک کرنے کیلئے رکھ رہے ہیں اور ابھی نہ اس میں ہم سوڈا ڈال رہے ہیں نمک ڈال رہے ہیں کچھ بھی نہیں ڈال رہے ہیں سیف اور سیف ہم اس کو سادے ٹیپ وارٹر میں بھگو کے رکھ دیں گے اور جو اوپر دال آ گئی ہے اس کو ہم اس طرح اسپون کی مدد سے سٹیئر کر کے بٹھا رہے ہیں تمام دال نیچے بیٹھ جائے گی اب ہم اس کو پانچ گھنٹے کے لیے سوک کریں گے پانچ گھنٹے کے لیے ہم اس کو بھگو کے چھوڑ دیں گے پانچ گھنٹے بعد ہم آپ کو ملیں گے اسی طرح یہ دال پانچ گھنٹے تک پانی میں ڈپ رہے گی آپ دیکھ رہے ہیں تب ہم دال نیچے بیٹھ گئی ہے چلے ہم ملتے ہیں آپ سے پانچ گھنٹے بعد دال کو ہم نے پانچ گھنٹے کے لیے بھگو دیا تھا میں آپ کو دکھاؤں دیکھیں دال پانچ گھنٹے میں اس طرح کی شیپی ہو گئی ہے یعنی اپنے سائز سے ڈبل ہو گئی ہے پانچ گھنٹے بھیگنے کے بعد ہم نے دال کو دھویا نہیں تھا اب ہم دال کو اچھی طرح دو سے تین بار اچھی طرح پانی ساف پانی سے دھوئیں گے پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں دال کو دھونے کے بعد یہ دیکھیں میں آپ کو دکھا رہی تھی دال کو ہم نے دو تین بار ساف پانی سے اچھی طرح واش کر لیا پھر ہم نے اس کا سارا پانی چھنی میں ڈال کے ڈرین کر لیا ہے اب میں اس کو اس طرح کپڑے پہ پھیلا دوں گے دال کو تاکہ ہم دال کو ڈرائی کر سکے اچھی طرح دال سوک جائے تو ہم اس امام دال کو اچھی طرح کپڑے پہ پھیلا دیں گے اس کے بعد ہم اس کو سوکنے کے لئے رکھ دیں گے دیکھیں میں نے تمام دال کو اس طرح پھیلا دیا ہے کپڑے کے اوپر اور پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ آپ نے اس کی جگہ تھوڑ دھوڑ دیر میں چینج کرتی رہنے اس طرح سپون کی مدد سے آپ دال کو ادھر ادھر کرتی رہیے دیکھیں اس طرح کبھی ادھر کبھی ادھر اس طرح کرتی رہے تاکہ تمام دال سوک جائے اور میں اس کو پنکھے کے نیچے رکھوں گی تاکہ جلدی سوک جائے یہ دال کیونکہ مجھے ابھی بنانی ہے تو میں اس کو اس طرح 15 منٹ میں آرام سی دیکھیں میں نے پنکھے میں رکھ کر اس طرح اس کو پھیلا دیا ہے کپڑے پچھی طرح ہر دانے کو اس طرح کھول لیا ہے تاکہ جلدی سوک جائے پنکھے کے نیچے تمام دال اچھی طرح سوک گئی ہے میں آپ کو چیک کر رہا ہوں دیکھیں کہ ایک دانہ اس کا الگ ہو گئی دیکھیں آپ ایک ایک دانہ الگ ہو گئی ہے ایک ایک دانہ الگ ہونے کا مطلب سب دال سوک گئی ہے اب ہم اس کو گرم آئل میں شامل کر دیں گے 10 سے 15 منٹ میں آرام سے دال جو ہے پنکھے کے نیچے ڈرائی ہو گئی تھی اس کے بعد اس دوران ہم نے 10 سے 15 منٹ دال کو ڈرائی ہونے میں لگے تھے ہم نے آئل کو کڑھائی میں ڈال کے گرم کرنے کے لئے رکھ دیا تھا اچھا میں آپ کو بولوں گا یہاں پہ جسٹ آپ گھی میں فرائی کریے گا دال کو تو گھی میں بہت اچھا اس کا ٹیسٹ آئے گا تو گھی میں ہم نے دال کو فرائی کریں گے اور گھی کو ہم نے اتنے گرم کرنے کے لئے رکھ دیا تھا تیز دیر دال پنکھے کے لئے درائی ہو رہی تھی گرم گھی میں ہم نے ڈالنا ہے بلکل ٹھنڈے گھی میں ہم نہیں ڈالیں گے اچھا ٹیمپریچر اس کا ہائی ہونا چاہیے گھی کا ڈال کو ہم نے گرم گھی میں ڈالا تھا جب آپ ڈال کو ڈالیں تو گھی کا ٹیمپریچر ہائی ہونا ضروری ہے یعنی اچھا خاصا گھی جو ہے ہمارا گرم ہونا چاہیے جب ہم ڈال ڈالے اور جب ہم ڈال ڈال چکیں گے تو ہم اس کو میڈیم ٹو لو کر دیں گے تو ہم نے میڈیم ٹو لو کر دیا تھا ڈال ڈالنے کے بعد اور آپ دیکھ رہے ہیں سپون کی مطلق سے ہم اس کو کنٹینیو چلا رہا ہے تاکہ سب طرف سے ڈال ایکویلی فرائی ہو جائے اچھا میں آپ کو بتا دو اس کی نشانی آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت کتنے ببلز اٹھ رہے ہیں یعنی دال فرائی ہو رہی ہے اور اس کی نشانی یہ ہے کہ جب دال فرائی ہو جائے گی تو دال اوپر کی طرف آ جائے گی اب دیکھ رہے ہیں سب تمام دال نیچے کی طرف ہے اور جب دال فرائی ہو جائے گی تو یہ تمام دال اوپر آنا شروع جائے گی اور جو یہ ببل سے سیلو کی طرف ہو جائے گی یعنی ببل جو ہیں ڈاؤن ہونا شروع جائیں گے اور دال اوپر آ جائے گی تو ہم سمجھ جائیں گے دال فرائی ہو گئی تھی چھے سے ساتھ منٹ میں دال آرام سے فرائی ہو جاتی ہے اور میری دال بھی چھے سے ساتھ منٹ میں آرام سے فرائی ہو گئی تھی اسے زیادہ آپ اوورکک نہیں کرئے گا ورنہا دال ہارڈ ہو جائے گی اور پھر آپ سے دال کھائی نہیں جائے گی تو اسے زیادہ کھک نہیں کرئے گا چاہ سے ہاتھ منٹ ہو گئے دال کو فرائی ہوتے ہوئے اب آپ دیکھیں گا یہ دیکھیں دال اوپر آنا شروع ہو گئی ہے یعنی دال فرائی ہو گئی ہے تو ہم چلیں اس طرح ہم نے چولا بند کر دیا ہے اور اب ہم دیکھیں دال کو اس طرح ڈرین کر لیں گے گھی سے دیکھیں اس طرح ہم چھان لیں گے یہ دیکھیں آرام سے دال جو ہے وہ چھن گئی ہے تمام گھی جو ہے اس کا سیپریٹ ہونا شروع گیا اس طرح ہم نے تھوڑا یوں رکھیں گے وہیں کڑھائے کے اوپر تاکہ تمام گھی اس کا نکل جائے اس کی آپ آواز سن سکتے ہیں اس کی آواز سے ہی آپ کو پتہ چل رہو گا کتنی کی رسپی بنی ہے تمام ڈال کو ہم اس طرح ٹیشو پیپر کے اوپر نکال رہے ہیں ہم نے ایک بول میں ٹیشو پیپر پھلایا اس کے اوپر ہم ڈال کو نکال رہے ہیں تاکہ تمام جو ایکسٹرا گھی ہے وہ اس میں ٹیشو پیپر میں جلد ہو جائے اب ہم اس میں نمک شامل کر رہے ہیں گرم گرم ڈال میں ہی آپ نے نمک ڈالنا ہے اور مکس کر لینا ہے میں نے اس میں ہاف ٹی سپون نمک ڈالا ہے اب نمک ڈال کے میں اس میں مکس کر لوں گی اچھا آپ چاہے تو اس میں چکن پورڈر یا چاٹ مسالہ کچھ بھی اس میں ڈال سکتے ہیں لیکن میں سی فور سیف اس میں نمک شامل کر رہے ہوں نمک ڈالنے کے بعد اچھی طرح ہم نے مکس کر لیا ہے چیلنج یہ اب اس پلیٹ میں ہم شامل کرتے ہیں اور آپ آباس سنیے گز کی دیکھیں زبردرستی کریسپی ڈال بن کر تیار ہو گئے میں آپ کو دیکھوں آواز آ رہی ہے آپ کو اتنی کریسپی کرکوری بن کر تیار ہوئی ہے تو دیکھیں جناب لگ رہی ہے نا بلکل ہلوائی جیسی ڈال بلکل ہلوائی جیسی ڈال ہم نے گھر پر تیار کری وہ بھی کتنی ایزیلی بن کر تیار ہو گئی ہے کچھ زیادہ میں ہمیں محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑی بس ہم نے اس کو بھی گویا سکایا اور فرائی کر لیا اور لیجئے آپ کے گھر میں آرام سے حلوائی جیسی مزیدار کرکوری کی نسپی ڈال بن کر تیار ہو گئی ہے بلکل جیسے بزار میں ملتی ہے آپ لوگ ضرور انجوائے گے گا تو میری ریشیپی کو ضرور فالو کیجئے گا تو آپ کے گھر میں بھی بزار جیسی حلوائی جیسی بن کر دال تیار ہوگی بچے بڑے بڑے سب اس کو شوق سے کھائیں گے آپ چاہے تو جتنی کانٹیٹی میں بھی چاہے بس کو آپ بنا کر سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں پندرہ بیس دن آرام سے آپ کے چل جائے گی مگر پندرہ بیس دن میں سمجھتے ہیں ضرورتی پیش نہیں آگی کہ یہ دال ایسی ہے کہ بار بار اس کو کھاتے رہتے ہیں اور ہمارا ہاتھ ہی نہیں رکتا بلکل ہلکی پھلکی بھوک لگ رہی ہو آپ کسی بھی ٹی ٹائم اسٹینگ میں بھی آپ اس کو نکال کے کھا سکتے ہیں تو چلیں چلتی ہوں نیس ریسی پی تک پھر میں آپ کے لئے اسی طرح یمی یمی ریسی پی لے کر آتی رہوں گی جب تک لئے مجھے سمرین اکمل کو دیلی کی ذائقے سے دعا دیجئے اللہ حافظ